اسلام علیکم فرین ویلیکم مائی چینل آج ہمارے پاس جو جوپس ہیں یہ لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے اندر نیو جوپس آئی ہیں اور کل ہمارے پاس جو جوپس ہیں وہ بھی لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے اندر جوپس تھی لیکن وہ دیفرنٹ قسم کی جوپس تھی لیکن آج جوپس آئی ہیں ہمارے پاس وہ صرف اور صرف سٹینڈی ورکر کی یہ جوپس ہیں ٹھیک دوزر چلتے ہیں اب اس کی جیسے دلی طرف دوستو ابھی تک ہمارے چینل اے فار ایو لیٹس جو کو سبسکرائب لیں کہ ہمارے چینل اے فار ایو لیٹس جو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے تو ٹھیک ہے تو ہنس جلتے ہیں اب اس کی ڈٹلے کی طرف تو سنگ پر آنے گوگل پر جانا ہے اور گوگل پر جا کر ٹائپ کرنا ہے فائنڈ پاک جاپس فائنڈ پاک جاپس کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے اس کا افیشل پیج ہمارے پر سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس پہلے پہلے نمبر پر یہ جاپس اگلے پر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گورنمنٹ جاپس ان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ٹھیک ہے دوستو گورنمنٹ جاپس ان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی چار ہزار سات سو اکتیس ٹوٹل پوسٹ ہیں اس میں صرف میل حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب جیسے ہم اس پر کلک کریں گے اس کا افیشل پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو اس کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کے ایڈیٹل کی طرف یہ دیکھیں پوسٹ کا نیام ہمارے پاس سٹینلی ورکر کی یہ پوسٹ ہیں اور اس کے لیونے ایڈیٹل مانگیں پریمری تا میڈل تا اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹوٹل پوسٹ ہمارے پاسٹ ہیں چارہزار سات سو اکتیس پوسٹ ہیں اور پچاس ساو کی ایڈیٹل تا آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ان کا ایڈوارٹائزمنٹ اس کو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اس کو بھی تین وائی دوہزار بھی اس کو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ دوستو یہ ہے ان کا ایڈوارٹائزمنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یعنی کہ ایڈوارٹائزمنٹ پہلے بھی یعنی کہ شائع ہوا تھا اس کا ایڈوارٹائزمنٹ ایڈ آیا تھا لیکن موجودہ صورتحال کے پیشن حضر ان کی ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ چار مائی تا سات مائی کر دی ہے پہلے تھی اٹھائیس مارچ سے شروع ہونے تھی لیکن صورتحال کے پیشن حضر چار مائی دوہزار بیس کرنا پڑی ٹھیک دوستو اسٹرینیورگر کے پوسٹ ہے اور چار ہزار سات سو اکتیس پوسٹ ہے اور تاریخ اور چار مائی تا سات مائی دوہزار بیس صبح دس تا گیار تین بجے تاک ان کا انٹرویو ہوگا اور ان کو اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے کیا تریکار ہے اس ایڈریس سے دوستو آپ نے ان کا یعنی کہ درخواست فارم وصول کرنا ہے لینا ہے یہ جو ایڈریس دیئے ہونا ہے یہاں سے آپ کو لینا پڑھیں گے درخواست فارم وہ فل اپ کرنا پڑھیں گے فل اپ کرنے کے بعد سمپل دوستو آپ نے تمام ڈاکومنٹ اپنے لے کر جو اس تاریخ کو بتائے ہیں انہیں اس تاریخ کو آپ نے ان کے ایڈریس پر پہنچ جانا ہے وہاں پر آپ کے انٹرویو ہوں گے اور وہاں پر آپ کے ٹیسٹ میں کر رہا ہوں گے اور سمپل اس کو فل اپ کرنا ہے اور تمام ڈاکومنٹ آپ نے اپنے ساتھ لے کر اس ایڈریس پر پہنچ جانا جو ان کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھے لوگیں مزید رنمائی کے لیے ڈسکرپشن ایمین ایس کا لنک دے دیا آپ وہاں سے مزید رنمائی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ملتے آپ ہی نیک سی لوگ میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ